کیجریوال کے قانون منتری سومنات بھارتی بیوادوں میں ہیں ان کے استیفے کی مانگ ہو رہی ہے ان کی برخواستگی کی مانگ ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ جن دو پولیس والوں سے کیجریوال کے منتریوں کی جھڑپ ہوئی جن پر الجام ہے انہیں چھٹی پر جانا پڑا کیونکہ کیجریوال دو دن تک دھرنے پڑتے ہیں لیکن قانون منتری جو بیوادوں میں ہیں جن پر الجام ہے کہ انہوں نے یوگانڈا کی محلاؤں کے ساتھ گلت دھنگ سے برطاؤ کیا ایمز تک گئے جہاں ان محلاؤں کے لیے ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا منتری جی کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے منتری جی کی جھڑپ کی تصویریں ہیں لیکن منتری جی کے خلاف کاروائی کیوں نہیں تب تک کے لیے اسے ہی جب تک کم سے کم نیایک جانچ نہ پوری ہو جائے منتری جی بیداغ ثابت نہ ہو جائے اسی سوال پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ویجند گپتہ، کرنویدی، حارون یسوف کرنویدی کے پاس آؤں اس سے پہلے حارون یسوف صاحب آپ سرکار کو سمرتھن دے کر چلا رہے ہیں آج آپ چاہتے ہیں کہ سوبنات بھارتی کے برخواست کی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ کا اور عام آدمی پارٹی کا جو رشتہ ہے کچھ اس طرح سے ہے ہم تم چوری سے بند ہیں ایک ڈوری سے دیکھیں یہ بات بڑی پشتہ سے ہم نے بار بار کہی ہے اور اب پھر وہی بات میں دہراؤں گا کہ جو ہم نے سمرتھن دیا ہے وہ ہم نے اس کے جو کہا تھا اس سمیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وادہ انہوں نے آسمان کے تارے دینے کی بات کی تھی لوگوں کو ہم چاہتے تھے کہ وہ تارے لوگوں کی جھولی میں جا کے گریں اور اسی لئے ہم نے سمرتھن دیا یہ بھاگنا چاہتے ہیں اس سے یہ بار بار ہم کو چیلنج کرتے ہیں چنوٹی دیتے ہیں اور یہ بھاگنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سمرتھن کا ٹوکرا لے کر اور ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں نہیں بھاگنا تو یہ لوگ سمہ کیلئے چاہتے ہیں اور آپ ان کو خدیر کر سمرتھن دے رہے ہیں اور حارون یوسف صاحب وہ بھاگ رہے ہیں اور آپ خدیر کر ان کو سمرتھن دے رہے ہیں چپکا ہے وہ ان کے پیچھے سمرتھن گالی بھی دے رہے ہیں گلے بھی لگا رہے ہیں یہ کون کا ہے میں نے آپ سے کہا نا جب آپ کو لگے گا کہ آپ پیمانہ جو ہے پورا بھر چکا ہے اب بھرا لگا ہے وہ کب لگے گا سر وہ کب لگے گا نہیں حارون نے گالی بھی دے رہے اور گھرے بھی لگا رہے یہ کیا ہے ان کو ہوئے ہیں بائیس دن بائیس دن میں اترا کر دیا ہے اور تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وعدے پورے کرتے ہیں بجلی کیا ٹیریف کم کرنے کی بات کی تھی اور جو سارے تین لاک ایمپلائیز آج ہم گئے تھے ایک دھرنے پر گیس ٹیچرز جہاں بیٹے ہیں جن کو وعدہ کیا گیا تھا کہ جیسے ہی میں سرکار میں مکمنتری بنوں گا تو میں پکا کر دوں گا اور آج دن سے وہ لوگ سڑکوں پر پکے رہے ہیں اور ان کی بڑی چنتہ ہو گئی آپ کو ہم ملنے چلے گئے کہ ان کو ریکلرائز یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں بہت چنتہ ہو گئے بیسیکلی دراصل آپ لوگ چھیکہ ٹوٹنے کا انتجار کر رہے ہیں حارون عصد صاحب کرن بیدی میں آپ کے پاس آتا ہوں اب راستہ کیا ہے یہ عام آدمی پارٹی ان منتری کے خلاف کاروائی نہیں کرتی ہے ان کو چھٹی پر نہیں بھیجتی ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا حالانکہ آپ پر الجام یہ لوگ لگا سکتے ہیں جو لوگ الجام لگا رہے ہیں کہ آپ موڈی کا ایجنڈا چلا رہی ہیں اس لئے آپ کے نشانے پر کیجریوال سرکار ہیں کرن بیدی میں کسی کا ایجنڈا نہیں چلا تھی آج سے نہیں ایس ای پولیس آفیسر بھی میں نیائے کا ایجنڈا چلا تھی مجھے آپ پارٹی نے بھی چیپ منسٹرشپ آفر کی میں نے ان کو دھنیواد کر دیا مجھے بی جے پی سے بھی آفر آئی میں نے ان کا بھی دھنیواد کر دیا جب پارٹی انہوں نے بنائی اندولن میں تو میں نے پارٹیز نہیں چوینک کی میں اندولن سے جاری رہی اور لوگ پال بل انہازارے کے ساتھ لے کر رہی تو مکت مجھے بتائیے آزاد کون ہے کون کدھر ہے میں لیکن نیائے کی آواز اٹھاتی ہوں میں اپنی دیش وقتی کیا مجھے جو دیش کے لیے اس وقت ٹھیک لگتا ہے وہ اس کی آواز اٹھاتی ہوں لیکن کرن جی ایک بات آپ نے کہی آپ نے سب سے انکار کر دیا ایک نرندر مہدی جیسا لیڈر چاہیے ایک منٹ ایک نرندر مہدی جیسا لیڈر چاہیے میں اپنی آواز ایک بھارتی ہے اٹھاتی ہوں ایک سپشت آواز اٹھاتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک انسیلپش آواز ہے کیونکہ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ایک سنتوشت وقتی ہوں جو کی اپنا اپنی آتما کی آواز بولتی ہوں اگر اس آتما کی سنتوشت آواز سے کسی کو تکلیب ہو رہی ہے تو ان کی پرابلم میری نہیں کرن ویڈی آپ نے کہا کہ آپ نے سب سے کو انکار کر دیا مکہ منتری پت کا آفر تھا آپ نے انکار کر دیا کیا بی جے پی کل کو آپ کو کسی سیٹ سے لوگ سبھا کا ٹکٹ دے گی اسے بھی آپ انکار کر دیں گی تو کیا آپ میرا کل کا گروی میں کل زندہ رہوں یا نہیں رہوں کیا میں اس چینل پہ آپ کو اپنا کل کا گروی کرنے آئی ہوں سوال ہی ہوئی ہے آپ جس وشے کے لیے مجھے بلائیا ہے اس کے لیے بلائیے لیکن میں اب تک ایک بلند سوطنتر آواز ہوں جو اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے اور ایک نرندر موڈی کے لیے بولتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں میرے دیش کا بھلا ہے کیونکہ راہول گانڈی اور ان کے بیچ میں ایک اگر ایکسپیرنس آدمی ہے جو کام جانتا ہے جو پرابلمز کا حل جانتا ہے میں اپنے دیش کی بھاگ دور ان تیروں میں سے ایک ہے اندولنکاری دوسرا ہے بینا ایکسپیرنس کے ایک ہے پروون ٹریک ریکارڈ والا اگر میں اس کے لیے ایک بلند آواز اٹھاتی ہوں کسی کو کیوں تکلیف ہے نہیں نہیں کسی کو عام آدمی پارٹی کو تکلیف ہے کھرن جی ہم آدمی پارٹی کاؤنٹر کرتی ہے ہم آدمی پارٹی آروپ لگاتی ہے ابھی بھی کپل مشرا کو جواب دینا چاہتے لیکن واپس ہم اسی مددے پر آئیں گے جو ہمارا مددہ ہے جو ہم آدمی پارٹی کے سومنات بھارتی یا ارون کے جیوال کی آراج اکتا سے کپل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم واپس آئیں گے نہیں میں تو بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور کھرن بیدی جی بلکل لوگ سبا چناؤ لڑیں جنتہ کے بیچ میں جائے چناؤ لڑ کے آئیں اس میں کسی کو تکلیف کیا ہو سکتی ہے اور یہ ہونے بھی والا ہے یہ تو سب کو معلوم ہی ہے اس بار کھرن بیدی جی بات پاسے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں مجھے کوئی چناؤ نہیں لڑنا ہے نہیں آپ بدل کیوں رہے وشے چناؤ پر کیوں جا رہے ہیں میں لروں یا نہیں لروں لیکن مجھے نہیں لڑنا ہے لیکن ابھی آپ وشے پر چلی ہم وشے پر آتے ہیں آپ نے نومینیسٹر کی بات کرے وہ اس کو خلق کر رہا ہے اور آپ اس کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں میں نے نہیں بدل دی دی آپ ہی بتا رہے تھے ابھی اس بارے میں کچھ کرن جی وشے پر آتے ہیں لیکن آپ نے بہت بڑا بیام دے دیا مجھے چناؤ نہیں لڑنا ہے آپ نانا کر کے بھی آپ نے ایک بڑی بات کا دی ہے کرن جی ہمارے لئے بریکنگ نیوز ہے اگر آپ کھل کر کر رہی ہیں آپ نے چناؤ نہیں لڑنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہم آدمی پارٹی کے نیتا جیسے کپل نے کہا کہ آپ ہو سکتے ہیں چناؤ لڑیں نہیں نہیں یہ تو باسی نیوز ہے آپ کے لیے کوئی نئی نیوز نہیں ہے یہ تو اولڈ نیوز ہے آج لیے اگر لڑنا ہوتا تو اسیمبلی کے لیے بھی لڑنا ہوتا ہے چلیے چلیے کرن جی اب مدے پر آتے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے چلیے کرن جی مدے پر آتے ہیں اب سوال وہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سومنات بھارتی سومنات بھارتی نہ چھٹی پر جائیں گے نہ برخاست ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جانچ پر کریا کہیں بادیت ہوگی کیا سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جانچ پر کریا بادیت ہوگی یا جو نیچرل جسٹس ہے وہ مل پائے گا ان محلاؤں کو جن کے پکش میں آج درجن بھر محلاؤں سنگٹھن ہے آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی کرن جی ہفتے کے بیچ بیچ میں دیکھو جوڈیشل پروب آن ہے جوڈیشل انکواری آن ہے وہ جوڈیشل انکواری جلدی سے جلدی ختم کی جائے ادھر سے انویسٹیگیشن کو بھی کمپلیٹ کی جائے ہفتے کے بیچ میں آپ کا یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور اگر لاؤ مینسٹر نے جو حرکتیں کی ہیں اس کو پھر گرفتاری بھی بنتی ہے گرفتاری بھی بنتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ پھر جائیں گے آپ ریلوے بھون پھر سے جائیں گے کہنے کے لیے راج پتمے میں لاکھوں لوگوں پھر سے کہیں گے میں انارکسٹ ہوں میں تو اندوننکاری ہوں سمجھنا چاہیے دلی کے لوگوں نے آپ کو بولت کی ہے ایک چیز کو سمجھ نہیں پہ لیں آپ کو انارکی بنانے کے لیے نہیں کپل جواب دیجئے کہ اگر نیایک جانچ میں اگر نیایک جانچ میں وہ دوشی ہوتے ہیں تب ان کو سرکار سے جانا ہوگا نمبر ون اور کہیں ایسا تو نہیں جیسا کہ کرن بیدی نے کہا اس کے بعد آپ منتری بچاؤ آندولن شروع کر دیں گے دھرنا دینا شروع کر دیں گے کیونکہ آندولن میں آپ لوگ ایکسپارٹ ہیں دھرنے میں ایکسپارٹ ہیں ایک دھرنا منتری بچاؤ آندولن کے نام پر دونوں باتوں کا دونوں باتوں کا جواب دوں گا دونوں باتوں کا جواب سن لیجئے سب سے پہلی بات تو ریل بھون پہ جو دھرنا کیا گیا وہ کیوں کیا گیا یہ کرن بیدی جی کو معلوم ہے ڈلی میں ایک لڑکی جندہ جلائی گئی بلاتکار ہوا سیکس ریکٹ کا یہ معلوم یہ والا معاملہ آیا اس کے بعد ہم لوگ نے منتری کو بچانے کے لیے پھر ایل جی کے پاس گئے پھر ہم منسٹر کے پاس گئے اور یہ معاملہ اندر انکاری ہے لوگوں کے کام آپ کرنے ہی رہے ہو منترالے میں آپ بیٹھ نہیں رہے ہو جنتہ ضربار آپ نے بند کر دیا جنتہ سے ملنا جلنا بند ہے سرکار پوری منترالے میں بیٹھ کر اگر کام ہوتے تو آپ کے پیوموں کے منتری جو ابھی جیتے آئے وہ میں بس کر رہے ہیں کیا ہوا اور مدی پردیش میں کچھ کام ہوا کیا کچھ کام ہوا کیا پچھلے ایک مہینے میں ایک بھی گوزنا پردہ کا باتہ پورا ہوا کیا کیا مجھاڑ بنا رہے ہیں جنتہ کے ساتھ آپ کے تیر مکم منتری چھکٹیاں بنا رہے ہیں جو چناؤ جیت کے آئے تھے ایک بھی کام نہیں کیا ایک مہینے میں اور کیا کیا شیفرہ سنگھ چوہان نے کیا کیا اسندہ راجے نے کیا کیا رمان سنگھ نے کیا ہوا ہے ملی پردہ جواب دیں آپ چار رہ بارے سرکاریں جب میں آئیں گے ایک جگہ کاؤں گریس کی تین جگہ بھاتتا کی ایک بھی کام ہوا ہے ایک بھی کام نہیں ایک مہینے میں چھکٹیاں پر سرکار گئی ہوئی ہے کیوں انہیں واپس لیں گے وہ شب معافی کیوں نہیں مانگی انہوں نے انہوں نے کیسے کہا میں عریشتالوے کے موہ پر تھوک ہوں کونسے شب دسائر انہوں نے کیسے کہا دیکھیں سوال یہ ہے کہ جس طرح کے شالین ویوار کی اب پیچھا لوگ ایک منتری سے کرتے ہیں ایسا سومنات بھارتی کا بیوار نہیں ہے پوری دلی دیکھ رہی ہے اور مکہ منتری اس پر کڑوا اور نیم چڑا جب لوگ کہتے ہیں آپ جواب دینے دیجئے آپ جواب دینے دیجئے آپ جواب دینے دینے دیں گے تو کیسے کام چلے گا کپل جواب دینے دیجئے کہا گیا کہ جس جھنگ سے آپ نے وہاں آپ کے سوال کا جواب رہ گیا آپ نے دینے دیجئے سویب اکوال کی طرف سے خبر آئی سویب اکوال اور ارون کیجریوال کے بیچ کچھ باتشیت ہوئی اور لگا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو چلو کم سے کم چھٹی پر بھیج دو اور اس میں بھی خاص بات کہ مالویان اگر کا ایسا سومبار کوئی چھٹی پر جا چکے تھے آپ نے فیس سیونگ کیا اور دھرنے سے اٹھ گئے نہیں اگر ارون کیجریوال یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا دھرنہ واپس لے رہا ہوں لیکن فیل سیونگ سے نہیں ایک منٹ جب آپ جب آپ کپل جب آپ نیایک پرکریا میں کوئی بھی ویکٹی چاہے وہ عام آدمی پارٹی کا کارکر کرتا ہو یا ویدھائک ہو یا منتری ہو اگر وہ دوشی پایا جاتا ہے یا نیایک پرکریا میں بادھا بھی بنتا ہے تو بالکل اس کے قراب کاروائی کی جائے گی اور پوری جمع داری کے ساتھ آپ کے چینل پل میں کہہ رہا ہوں نیایک پرکریا کے راستے میں عام آدمی پارٹی کے لئے اگر آج کوئی ایک ایسی پویتر گرنت ہے جس کے بھروسے ہم اس پوری لڑائی کو لڑ رہے ہیں اس دیش میں تو وہ بھارت کا سمویدھان ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ سمویدھان کا بالکل لیکن آج آپ کے لئے ایک منٹ حارو نیسوف یہ کارے پویتر گرنت ہے سمویدھان اور سمویدھان جس دن سے انہوں نے کہا کہ ریپبلک ڈے میں کچھ بی بی آئی پی وہاں دیکھتے ہیں اس لئے ریپبلک ڈے ہے اور لاکھوں لوگوں کو جھاکی دکھانا چاہ رہے تھے کیا یہ سمویدھان کیا بھیلنا نہیں ہے کیا کانون یہی کہتا ہے کہ آپ 144 توڑ کر جبرن بیٹھ جائیں کھوٹا گار کر کہ میں یہی بیٹھوں گا کیا یہی کامیدھان سمویدھان ہے پہلے ایک منٹ کرنویدی اس کے بعد حارو نیسوف یہ کہہ رہے سمویدھان ان کے لئے پویتر گرانت ہے جو کچھ کیا کیا وہ سمویدھانک تھا کرنویدی حارو نیسوف اس کے بعد میں نے پھر سے کہا ہے کہ ہمارے دیش میں اگر سوطنتر پولیس ہوتی تو ارون کیجری وال بھی دھرنے کے ایک گھنٹے کے بعد گرفتار ہوئے ہوتے ہمارے دیش میں نہیں ہے انڈیپینڈنٹ پولیس ہر سینر آفسر نیکس سینر سے پوچھتا ہے صاحب یہ کانون ہے میں کروں یا نہیں کروں میں آپ کو بتا دوں اگر میں ایک پولیس کمیشن ہوتی ارون کیجری وال گرفتار ہوئے ہوتے ایک گھنٹے کے بعد پرابلم یہی ہے تک کہ آپ انڈیپینڈنٹ پولیس آفسر آپ کے پاس نہیں ہیں ہر سینر سے پوچھتے ہیں نیکس لیول سے پوچھتے ہیں کانون توڑ چکے تھے وہ اور ساری کیابنٹ توڑ چکی تھی لیکن وہیں آواہن دے رہے ہیں آواہن دے رہے ہیں اور وہاں سے کھڑے ہوکے آواہن دے رہے ہیں ارے ارے کانون جب توڑ رہا ہے آپ کے سامنے پولیس آفسر کے سامنے آپ کو پیل کر سکتے ہیں ایک نیک جواب کا پیل دیں گے لیکن حارون نے سکتے ہیں حارون نے سکتے ہیں کانون ٹوٹا اور کانون ٹوٹتے ہوگر کانون ٹوٹا جس کا جی کرنبیدی کر رہے ہیں اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا بھی گیا اور کہیں کہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا آپ جان بوچھ کر ایک لیول تک آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں جی جی حارون عجم صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے جو سوال تھا کہ اسٹیفہ کیوں دینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو کانون منتری ہیں اور سمویدان کا سممان کرتے ہیں میں کپل جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وٹنس کو انفلوینس کرنے کا کیس ہے جس پر سو کروڑ روپے کا امبینزلمنٹ کا الزام تھا اس میں کوٹیں ٹپڑی کی تھی ان پہ اور اگر وہ لاؤ منسٹر رہیں گے جو لاؤ منسٹر بننے کے بعد جوڈیشیری جو ٹوٹلی انڈپیننٹ ہے ججز کو بلوانے کی بات سیکٹی سے کرتے ہیں تو اگر وہ لاؤ منسٹر رہیں گے تو وہ جو انکوائیڈی ہے اس کو انفلوینسی نہیں کریں گے بلکہ دباؤ بڑائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسٹیفہ دینا چاہیے چلیے کپل کیوں نہیں اسٹیفہ دینا چاہیے پھر وہی سوال ارے اسٹیفہ دے دیجئے دیس میں ایک مثال آپ کی بنے گی کہ ایسی سرکار ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار جو سڑک سے سنگھرش کرتی ہوئی آئی ہے جس کے لئے کورسی مائنے نہیں رکھتا جو معمولی آدمی ہے عام آدمی ہے جس کا جکر بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ ادریوال دیکھئے اس سے پہلے میں جو ابھی گپتہ جی نے اور حارون بھائی نے کہا ہے اس کا جواب دے دوں اس دیش میں پہلے کے پورے سنگھران کو سسپینڈ کر کے ایمرجنسی لگانے والے اس دیش میں کارگل کے شہیدوں کے تابوت میں کمیشن کھانے والے اس دیش میں رکھتا سوڑوں میں دلالی کے آگوزہ دلالی کے الجام پر جکس جیل جاتا ہے وہ سنگھران اور سینہ کا سممان سکھائیں گے اس دیش کو ستہ اور گدی سے کیوں چپک گئے کرسی سے چپک کیوں گئے آپ کا عجب چرچہ سوڑوں میں دلالی کرتا ہوا پکڑا گیا سینہ کا سممان آپ سکھائیں گے اس دیش کو کارگل کے شہیدوں کے تابوت میں کمیشن کھانے والی بھاجپا سینہ کا سممان سکھائیں گی کیوں نہیں دھوکنے والا شب واپس لے رہے نہیں سینہ کا سممان بھاجپا سکھائیں گے اس دیش کو آپ نیتاؤں کے موہ پر تھوکیں گے آپ دیش کے ورش وکیلوں کے موہ پر تھوکیں گے اس کے لئے تو ہم نے یہ کونسی مانگ نہیں سکتا لیے آپ نے جو کمیشن کھانے والی بھاجپا سینہ کے بیچ میں مت لائیے ویجن کی جواب لیتے ہیں وقت کی کمیہ ویسے ویجن جی داگدار دامن آپ کا بھی اتنا ہے بھنگارو لچمن سے لے کر یہ دور اپا تک آج آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک آم آدمی پاٹی ایک آم آدمی پاٹی کو گھرنے کا موقع ہے آپ کو جو ڈسکیشن کرنا ہے پورا کریے دامن داگدار آپ کو گھرے شکر کے مجھ جائیے شکر کے مجھ جائیے ہمارے پاس ہر بات کا واجب جواب ہے اسی کا جواب لیتے ہیں نہیں نہیں آپ کے پاس تو واجب جواب ہوگی بلکل انیس سو اسی سے پاٹی ہے آپ کی تیس تیس سال کی تو بہت کام کی جواب بہت ہوگی دلی کی جنتہ کو ایک فائدہ ہوا دو دن کے دھرنے سے ایک بات میں جرور کہوں گا جی جی دلی کی جنتہ کو جبردست فائدہ ہوا ہے دیش کی جنتہ کو جبردست فائدہ ہوا ہے اور ان کا کھلاسہ ہو گیا یہ کتنے ہی میچور ہیں آج ہر آدمی کو لگتا ہے کہ ہم تھگے گئے کپل 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 یہ وہ لوگ نہیں ہیں سبب کرنے سے پہلے کپل ایک کانگریس پارٹی ہے ایک سو اٹھائیس سال پرانی پارٹی ہے ایک بی جے پی ہے تیتیس سال پرانی پارٹی ہے ان کے دامن میں بہت داگ ہیں ہجاروں آپ نے تابوت کی بات کی اور تمام طرح کی بات برستہ چاہی ہمارے دامن پر کوئی داگ نہیں ہے میں نے آپ کا دامن بہت داگ نہیں ہے ایک دم آروپ لگائی ہے سرف ایکسل سے دھولا ہوا ہے اور وہی سرف ایکسل سے دھولا ہوا ہے یہ دورپار بھگارو لکشمن بھی ہیں کپل لیکن آپ اگر صاف تھے اور آپ سوچتہ کی بات کرتے ہیں ہم نے کاروائی کی ہے آپ کو جہاں موقع ملا جہاں آپ پر الجام ہے آپ کرسی سے چپکے ہوئے یہی تو بات ہے دوست کہ ایسے سمیمے تو آپ ایک لمبی لکیر کھیچ کر دکھاتے کہ کرسی میرے لئے معنی نہیں رکھتی آپ کے منتری باہر جاتے کپل تیس سیکنڈ وقت کم ہے اس کے بعد مجھے کرن بیدی اور سکھ سے بھی لینا میں بڑی ذمہ داری سے سر بڑی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری سے اگر اس کا وہاں ہونا بادہ دے رہا ہوگا تو ایک سیکنڈ وقت نہیں رہ گا یہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں جیسا دکھایا جا رہا ہے دھرنے پہ جو چلے گا ہے ایک نٹ نیایک جانچ میں اگر دوستی پائے گا ہے تو ترنت استفاہ دیں گے آپ یہ کر رہے ہیں کپل اگر نیایک جانچ میں دوستی پائے گا ہے تھوڑا بھی داگ آیا تو ترنت استفاہ دیں گے ایک نٹ دس سیکنڈ میں اگر نیایک جانچ میں تھوڑا بھی ان پر دوست آیا تو ترنت استفاہ دیں گے کپل جلدی دس سیکنڈ میں ہاں یا نہ اس میں تو کوئی دورہ ہو ہی نہیں سکتے چلیے نیایک جانچ میں کوئی بھی اگر ان کے اوپر بات آتی ان کے کسی بھی آمار یہی بات ان پولیس والوں پر بھی لاغو ہونی چاہیے تھی پولیس والے بھی پولیس والے بھی نیایک جانچ تک نوکری پر رہتے جب دوستی پائے جاتے تب کاربائی ہوتی ہے ہارو نے سوپ کب تک ہارو نے سوپ ہارو نے سوپ آپ جو نورہ کے سوشتی کئی بار کھیل رہے ہیں کہ آج آپ کارے سرکار کو پاکنے سواری منتری کو پاکنے پولیس والے بھی آپ کی سب کی سیما کب تھک ہو دو پولیس والوں کو چھٹی پر بھیجا جا سکتا ہے تو سومنات جی جو ہے ان کو بھی اسطیفہ دینا چاہیے اور یا پھر اپنے کامکار کیا پولیس وال کیا سومنات بھارتی اس ماملے کی جاز کر رہے ہیں کرن جی چونکہ آپ نے آج بھی لیکھ لکھا ہے کرن بیدی جی اراج اکتا اور سرکار کے قلاب آپ کا کلوجنگ ریمار چونکہ آپ نے اروند کیجریوال کو سڑک پر سنگرس کرتے ہوئے 27 تھی آج سرکار میں تو آپ کا پرشن کیا نہیں نہیں آپ اس سرکار کے رویے پر آنے والے دنوں میں اس سرکار کے کامکاج پر آپ نے ٹھپ نہیں کی میں نے کہا ایک کلوجنگ ریمار جس دن سے انہوں نے کہا کہ نیائک پرکریہ میں اگر دو سی پایا جائیں گے تب استفادے دیں گے نہیں نہیں اتنی دیر تک ویٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ پولیس دیپارٹمنٹ کے ساتھ انیائے ہوا ہے ایک طرف ہے اسی ہزار کا پولیس فورس اور دوسری طرف ہے آپ کی سرکار پولیس دیپارٹمنٹ سرکار بچانے کے لیے نہیں ہوتی قانون کا پالن کرانے کے لیے ہوتی ہے قانون لاغو کرنے کے لیے ہوتی ہے اونچ نیچ میں دلی کے تھانوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا دلی جی آپ کو معلوم نہیں ہے کیا دلی میں بچے سے اوپر تک ایک ایک تھانے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کیا چلیے چلیے کھران جی ماں آپ کریں وقت کی کمی ہے آپ کو معلوم ہے تھانوں میں کیا ہوتا ہے دلی کے جس اسی ہزار پولیس فورس کی بات کر رہے ہیں ایک میں جس پر کبھی اور بات کریں گے مانکرے کرن جی مجھے روکنا پڑ رہا ہے کرن جی حارون اسوف عام آدمی پارٹی کے نیتا آپ کو اور ویجن جی آپ کو روکنا پڑ رہا ہے آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ